سلام علیکم خوامتین و حضرات امید کرتا ہوں آپ سے ٹھیک ٹک خیئی سے مزیم ہوں گے تو آج کی جو ماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے ہم اپنے سوزوکی مہران کا انٹیئر اس کو موڈیفائی کرنے لگے ہیں تو انٹیئر جو ہے ایسا انٹیئر آج تک آپ نے نہ مہران کا دیکھا ہوگا نہ آپ نے سنا ہوگا کیونکہ سنتو سکتا ہے نہیں انٹیئر کو انٹیئر پر دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے بلکل بھی نہیں اسا انٹیئر سنا ہوگا دیکھا شاید ہو تو یہ ہم آپ کو انٹیئر موڈیفائی کر کے پھر چیک کرواتے ہیں انٹیئر جو ہے اس کے اندر ہم کرنے یہ لگے ہیں ہم اپنے جتنی بھی ڈیچ بورڈ ہیں اس کی جتنی بھی اسیسریز ہیں ان سب کو ہم کاربون فائبر کے اندر ریپ کر رہے ہیں ڈپ ہم کرنی سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہماری چیدادیں بک جائیں گے تو اسی وجہ سے ہم اپنا جو کاربون فائبر ہے پیپر لاکھے تو اس کو ہم پوری گاڑی کے اندر بچھاتے ہیں اور آپ کو چیک کراتے ہیں تو آپ ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں گے اور اگر آپ کو ویڈیو زرہ سیدھی تھوڑی سی بھی پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے ڈیچ بورڈ کو کاربون فائبر کے اندر ریپ کرنا شروع کر دیا ہے اس کو ہم پہلے سپری پینٹ کے ساتھ میک بلیک کر چکے ہیں لیکن میں نے پہلے سوچا ہوا تھا کہ ہم اپنے ڈیچ بورڈ کو کاربون فائبر کے اندر ریپ کریں گے تو لگتا بڑا پیارا دوسرا یہ کہ اس کو ہم ڈپ تو کروا نہیں سکتے ہوں کہ جتنے میں کاربون فائبر ڈپ ہوتا ہے اتنے میں پوری مہران آ جاتی ہے تو ہم نے کیا سوچا ہم نے سوچا اس کو ہم لوگ جو ہیں کاربون فائبر کے اندر ریپ کریں گے تو ہم نے اس کو ریپ کرنا شروع کر دیا ہے ریپ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ادر بلیڈ ایک ادر سٹیگر اور ایک ادر لائٹر ہونا لازمی ہے اور دوسری بار آپ کو بزاتا چلوں کہ کاربون فائبر آپ نے اگر ڈیچ بورڈ کے پر ریپ کرنا آپ کے پاس دو بندے ہونا مست ہے تو کیونکہ سنگل پردنے کی یہ جوب نہیں ہے کہیں سے پیپر اٹھ جائے گا تو آپ کو کسی نہ کسی کی ہیلپ چاہیے گی تو ہم نے یہاں پر ہمارے دوست ہمارے کزن ہمارے سجن ہمارے مکھن حسین صاحب کی مدد لیا ہے کیونکہ اس کے اندر طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں سے آپ کا ریپ اٹھ رہا ہوگا وہاں سے آپ نے اس کو لائٹر کی مدد سے سٹریچ کر کے تو پھر آپ نے اس کو وہاں پر بٹھانا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایک دوسرا بندہ ہونا لازمی ہے اور ہم نے یہ کاربون فائبر صرف اور صرف 600 کے اندر بائے کیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت اور نفیس قسم کا سٹیکر لگایا ہے سپریم ایٹس نوٹ فور سپریم بناسپتی سپریم ایک ادار برینڈ ہے جن کو نہیں پتا ان کے لیے اور یہ ایک ادار ہم جو ہے ویڈ والا سٹیکر لگا رہے ہیں یہاں بھی کیونکہ ہمارے ڈیچ کٹ کے اوپر پہلے ایک کپ لگا ہوا تھا سپریم اوپر کو چھپانے کے لیے ہم نے اوپر پتہ بھی لگا دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو کنسول بوکس ہے اس کو بھی ہم نے فل بلیک کلر اندر رنگہ رنگ کر دی ہے مائٹ بلیک ہپشی بلیک کر دی ہم نے اس کو فول ٹائم اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کنسول بوکس کو فٹ کس طرح سے کرنا ہے کنسول بوکس کو فٹ کرنا ہے اس ویری ایزی ہے آپ نے جسٹ مارکٹ سے کنسول بوکس لینا ہے تیرہ سو روپے کے اندر اور آپ نے اس کو اپنی گاڑی کے اندر وچھ کھڑیچ کر دینا ہے اور اس کے صرف اور صرف جو ہے چار بولٹ لگتے ہیں اور بولٹ انفٹنگ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور میں آپ کو یہ سیجیسٹ کروں گا کہ آپ کو کنسول بوکس جو ہے اپنی گاڑی کے اندر لازمی انکلوڈ کرنا چاہیے اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کی گاڑی کی اندر بڑی پریمیم سی لک آ جاتی ہے اور اس کے بغیر جو ہے وہ گاڑی بہت بوری لگتی ہے اور دوسری چیز جو ہے آپ کی جتنی بھی وائرنگ شیئرنگ کا گند ہے نا وہ آپ اس کے پیچھے بڑے ہی مذہر بڑے ہی پیار کے ساتھ چھپا سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کنسول بوکس یہاں پر فٹ کرنا ہے اپنا اور آپ نے دو پیج جو ہے اس کے لگانے ہیں آپ کے ڈیش بورڈ کے نیچے جہاں پہ یہ بھی میں دو پیج چیز کے لگا رہا ہوں دو پیج ہم نے یہاں پہ لگانے ہیں اور دو پیج ہم نے لگانے ہیں اس کی سائٹس کے اوپر تاکہ یہ جو ہے یہ اپنی جگہ سے بالکل بھی نہ ہلے اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کپ ہولڈر بھی ہوتا ہے اس کے اندر آپ اپنا کوئی پانی کا گلاس کوئی بوتل مہران کے اندر یہ چیزیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو بلیک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مہران کو ہم بچپن سے ہی دیکھتے ہیں گرے کرر کے اندر تو میں اس سے بہت زیادہ پکیا تھا بہت زیادہ تھک گیا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو ہم بلیک کے اندر پینٹ کر دیں اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہی ہے ریزلٹ کتنا پپو لگ رہا ہے اور جب آپ کنسول بوکس اپنا بائے کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ دو عدد پلیٹس بھی ملتی ہیں ان پلیٹس میں جو اوپر والی پلیٹ ہے اس کے اندر ہم نے ایک عدد سراخ کر دیا ہے اور وہ اس ویسے کیا ہے کیونکہ ہم نے گاڑی کے اندر لگائی ہوئی ہیں آر جی بی لائٹس تو آر جی بی لائٹس کا جو کنٹرولر ہے یہ اس کا آئی آرہ ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو آپ کا ریموٹ ہے ریموٹ جو ہے وہ اس کی سینسنگ کر کے آپ کی لائٹس بغیرہ چینج کرتا ہے اور یہ ہم آخر میں اپنی گئر نوب فٹ کر رہے ہیں جس کے اوپر میں نے ایک چھوٹی سی ورائٹی لگائی ہے لگتا وہ بری رہی ہے لیکن ان فیوچر جو ہے انشاءاللہ ہمیں ایک عدد نئی گئر نوب منگائیں گے اور پھر اس کی جگہ پر لگائیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیریئر بہت پیار لگ رہا ہے ہم نے مینوائل اس کی ربڑیں بھی چینج کر دی ہیں جو کہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی دکھا چکا ہوں لیکن میں نے کہا چلیں ایک بار پھر بھی دکھا دوں گا کسی نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو جی جناب اعالی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ڈیش بورڈ لیکن خوبصورت اور یہ ہمارے دور کارچ بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارے جتنے بھی ہینڈلز ہونڈلز ہیں وہ بہت پیارے لگ رہے ہیں انٹیریئر جو ہے all together اس لکنگ ویڈیفل ویڈی پریٹی ویڈی ہی ویڈی خوبصورت اور یہ چیک رہے ہیں اور جیسے کہ ناظرین آپ لوگ دیکھ چکے ہیں ہمارا انٹیریئر جو ہے وہ ہم نے پورا کا پورا موڈیفائر کر کے رکھ دیا اس کو ہم نے فول ٹائم کالا حبشی بریکر کے اندر رکھ دیا اس کے اندر ہم نے کارل فائبر پیپر انسٹال کر دیا ہے دور کارڈز ہم نے موڈیفائر کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دور ہینڈلز ہیں ان کو ہم نے کارل فائبر کر دیا ہے اور ہماری جتری بھی چیزیں ہم نے سب کو کالا شاکاکو کر دیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پچھلی دروازوں کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بھی ایک ویڈیو کے اندر بلیک آؤٹ کر دیا تھا اور دور کارڈز ہم نے یہ کسٹم بنوائے ہیں آر جی بھی لائٹس ہم نے انسٹال کی ہوئی ہیں جو کہ نہائیت ہی خوبصورت لک دے رہی ہیں گاڑی کے اندر اور یہ اب آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ہی خوبصورت لگ رہی ہیں گاڑی کے پچھلے جو ہیں شیشہ وہ ٹنٹ ہوئے ہیں لیکن اگلے ہم نے ٹنٹ نہیں کروایا انشاءاللہ وہ بھی ہم جلد ہی ٹنٹ کروا رہیں گے اسٹیرنگ کے اوپر بھی ہم نے کارل فائبر ریپ کر دیا جو کہ گاڑی کو ایک بہت ہی اگریسیو لک دے رہا ہے تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ لوگوں کا کسی بھی قسم کا سوال ہو تو اس کو پوچھنے میں ہیزیٹیٹ نہ کریں اور مجھے کمنٹس کے اندر بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ